مجھ جیسے نہ چیز کو شرف بخشا اور یہ میرے شاہ جی کے منظورِ نظر ہیں اور خاص منظورِ نظر ہیں نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت شانِ اہلِ بیت میرے شاہ جی شاہ الحدیث وال تفسیر پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے ڈاکٹر صاحب ایسی نظرِ کرم فرمائی کہنے لگے ڈاکٹر صاحب مجھے ایک دن دو دن دے دیں ڈاکٹر صاحب نے ایک دن دیا دوسرے دن جمعے میں شاہ صاحب نے فرمایا کہ نیا ممرِ رسول رکھو اور ڈاکٹر صاحب کو بولو کہ بیٹھیں اور جمعہ پڑھائیں یہ میرے شاہ جی کا فیض اور یہ میرے شاہ جی کی نظرِ کرم ہے اب بلا تخیر حضرت صاحب بلکل پہنچنے والے ہیں انہوں نے حکم فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب کو بیان کے لیے بلکل تیار کار لو میں بلکل نزدیک پہنچ گا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری لاجپال 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 حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد تاریخ سیالوی مرات الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلاة والسلام ولا سیدی الانبیاء والمرسلین وَأَلَا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ عَجْمَيْن اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم اِنِّي جَائِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الَّذِي وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِي جُلْكَرِيمُ الْأَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم رسول اللہ وَالَا لِقَا وَسَحَبِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ ارامی قدر واجب تظیم دوستو بزرگو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو السلام علیکم ورحمت اللہ اسی تُسسی سارے عُرس تِ موقع تِ حادرم سانوے سبنوے سوچنا چاہی رہا ہے کہ فوت سارے عُرس کسے کسے دون دیں نا انسان تقریرہ سنوازتے ہوئے اور نا انسان اس غلطے ہوئے کہ میں عبادت کرانگا تو میرا کچھ بنے گا جدے اُتے پیر دی نگاہ ہو جند یہ اُتے اُرس بھی ہو جندے نے اُو بندہ خلیفہ بھی بن جاندے نہیں وشاہ صاحب نے میرا تعرف کرائیا کہ حضرت صاحب تھی نگاہ ڈاکٹر صاحب تھی ہوئی اِدھِ وِجْوِ شَاکْ کوئی نہیں پر جلی نگاہ مجیب سا شاہ صاحب تھی فرمائی اِدھِ وِجْوِ شَاکْ کوئی نہیں جو تو آپ جاندے اندرسن تو چار پائیتے بیمار ہوندے باوجود اس رہو جاندرسن جویں جوان ہو جاندر تو پتہ لگا کہ سادہ اونہ کے وقت ہی نکالنا ادھی خاص وجہ کہ جڑے گلام رسول اللہ دے اسی گلام منا دے جڑے گلام رسول اللہ دے اسی گلام او نا دے تو ای جس جگہ ہوتے بھی سانو بلا نسیہ انواستی تیاراں او دی وجہ ہے بھی کہ اندر تارف تے بھی کھو ملدہ کی تے تارف کی تے بھی اور نسبت کی تے بھی تے سادہ سے جتنا مرضی بھی اگے ہو جائیے گی پر خون تے پر خونی اندہنا او بکری کال لے یہ بھی اپنے نال لا کے کوئی رنگ چار دے کسے بگر بندے نے بھی ویکھ نہ پہے گا تو خونی ریشتہ بھی خونی ریشتہ ہوں اسی جدوں میں تارف کرامانگے کی کرامانگے والا میرا اتنا ہی تارف ہے میرا اتنا ہی تارف ہے کہ میں گدائے مصطفیٰ ہوں میرا اتنا ہی تارف ہے کہ میں گدائے مصطفیٰ ہوں حسن حسین کا منگتا فدائے مرتضا ہوں شانی اہلِ بیت شانی اہلِ بیت میرے کشکول میں جو کچھ بھی ہے میرے کشکول میں جو کچھ بھی ہے زہرہ کا صدقہ ہے میرا کنبان اسی پہ پل رہا ہے اور پل رہا ہوں میں یہ میرا تارف ہے انہ دہ تارف ہے انہ دہ تارف ہے کہ تسی کی لگ دے ہو یہ کہنگے کہ اسی لگنے یہاں اسی نبی پاک دیالا میں نہیں کہہ سکتا کہ تسی اولاد کی دیو اسی عزرت علی رضی اللہ تعالیٰ نفتی اولاد کہیں جی کیلئے اولادا پھر کون کہہ سکتا جلہ اولاد ہو وے وہی کہہ سکتا پھر جلہ اینہ دے ہاتھ وچہ ہاتھ دے لوے انہ دہ تلک کی تھی جائے کیوں جی تلک کی تھی جائے گا اگر لے کے بھی جانگے تلک کی کتھ جانگے یہ تھے یا رسول اللہ ہونگے یا حضرت علی ہونگے کتھ لے کے جانگے بات سمجھا گی کہ نہیں آگی انہ دہ کی تارف ہے تارف ہے نا دائے بے اے آل نبی دی اے آل نبی دی اولاد علی دی تے سورت سیرت اے نا دی نام لیا لکھ پاپ نی رہ دے تے میں لے اندر دی جان دی اے سن دو تارف انتوزہ خود سمجھنا ہے کہ انہ دی حسیت کیے تے پھر میری حسیت کیے سینے نلکی نے لایا حضرت صاحب نے منہ لایا کہ جدو حضرت صاحب دی نسبتنا اللہ نشانہ تا فرمائیاں نے پھر وہ دی آل اولادنا المحبت کرنی چاہی دی کہ نہیں کرنی چاہی دی کرنی چاہی دی ایسی تارف میں آپ حضرات صاحب نے انی جائل انفل ارضی خلیفہ اللہ فرماندہ ہے میں خلیفہ بنان لگا ہوں تے خلیفہ کنو ہندے نے نائب نو تے نائب او ہندہ ہے جس رہ عالم دین تشریف فرمانے تے ایک کہیں کہ میں نائب رکھنا چاہنا ہوں جو تو میں نہ ہو مانگا میرے تو بعد نماز پڑھانے انہوں نے نائب تے یا اللہ تے نو کی ضرورت ہے نا تے تو غیب ہوں نہیں پھر نائب کیوں بنایا نا تے نو ہوں گو ہوں دی یہ نید ہوں دی یہ پھر کو خلیفہ بنایا تے یا اللہ نا تے دوریں ہوں تے جاننا ہے پھر خلیفہ دی ضرورت کی یہ فرمایا ضرورت ہے خلیفہ دا تلق سمجھو میرے کلو لیندہ ہووے تو ہنے تقسیم کردہ ہوئے انہوں خلیفہ آن دے میرے کلو لوے اور تو ہنے تقسیم کرے انہوں خلیفہ آن دے بدلگے خلیفہ دا تلق اللہ نل کی اتر اللہ نے خلیفہ بنایا کہ میں خلیفہ بنا لگا تے حسد تے بغز دی با جانا فرشتے کہن لگے عبادت اسی زیادہ کرنے ہیں کہ یا اللہ سانو مقام بتا فرما فرمایا گال عبادت دی نہیں گال میری اپنی مرزی دی گال میری اپنی مرزی دی اللہ نے اپنی مرزی نا الخلیفہ بنایا تے شاہ صاحب نو خلیفہ کلی مرزی نا بنایا شاہ صاحب کنے بنایا اگر منو خلیفہ بنایا تے کلی مرزی نا بنایا فتہ لگا جنہیں شیطان نے اتراز کیتا کہ میں دی تظہیم نہیں کرنی فتہ لگا انہیں اللہ دے خلیفہ نو منی نہیں تے جلہ پیر دے خلیفہ نو نا منی وہ دا کیا لوئے تے گریدہ تھوڑی تھوڑی سخت اندھی لیکن بات ہوگئے کہ کچھ نہ کچھ پلے پہ جائے کہیں دی کچھ پلے پہ جائے تو پھر پتہ لگے گا جدو انہیں کہنا کہ انہیں سجدہ کرو انہیں تظہیم کرو تے او کہنے لگا میں نہیں کرنی انہیں کہ وجہ انہیں کہ اپنے باس سے آکھیں تے ہر جگہ سجدہ ہر جگہ ہوتے تظیم کرنگا پڑے دی نہیں کرنگا کیا کہ نہیں کیا کہ اللہ نے کیا اللہ کریم نے فرمایا نکل جا میری بارگاوچوں تر جائے تو تُو مردود ہوگئے ہیں تُو لہین ہوگئے ہیں تُو رجا میری بارگاوچوں یا لکنی خدیر واسطے فرمایا کیامت تک جنو لانتے کیامت تک تُو میری بارگاوچ نہیں آسکدا پتہ لگا عبادت دی وجانل لانتہ تُوک نہیں پیا اللہ دے انتہا دی وجانل لانتہ تُوک پیا لانتہ تُوک کی میں پیا عبادت دی وجانل نہیں کمی کہہ ہو گئی پیا اس واسطے میں کوئن اترام نہیں کیتا گلنو تسلیم نہیں کیتا نہیں نہ کیتا نہ کیا نکل جا میری بارگاوچوں وہ نے تو پتہ لگا پاویں کو بیت الممور دا خطیب ہوئے پاویں دنیا ہوتے جگہ جگہ ہوتے علم دیاں گتھیاں سلجان والا ہوئے جتھے مرگی قرآن دا حافظ ہوئے تفسیرہ کرن والا ہوئے پر میرے نبیدہ بیعتب ہوئے اللہ نے فرمایا میں عبادت تیری آزت تو کرا دیاں گا پر میں یاراندہ گلہ برداشت نہیں کر سکتا یاراندہ گلہ برداشت نہیں کر سکتا نئے علم نہیں بیخت دا میں اپنے انتخاب نبیخ نائدہ انت اترام کی تاہ کے نہیں کی تاہ انہیں کی کیا اَوْا فَبِ عِزَتِ قَلَا عُوِيَنَّهُمْ مِنُو تِرِ عِزَتِ جَلَالِ دِی قَسْمِ ساری دنیا تیری تِعبادت کرے گی پر تیرے یاراندہ انکار کرنگے اللہ نے فرمایا میں بھی عبادت اک پاسے کر دیاں گا پر یاراندہ پیار اک پاسے کر دے مانگا یاراندہ پیار اک پاسے کر دے مانگا ہم تو سی خود سوچو کہ یاراندہ جلدہ پیارے اکیئے یاراندہ پیار کیئے اگر کوئی بندہ اگل اکھے کہ میں داکٹر صاحب نے تسلیم نہیں کر دیتے ہو ہوئے بھی مرید مجید صاحب نے واقع ہے انہوں نے میں تسلیم نہیں کر دا ہوئے بھی مرید انتخاب کی نہیں کیتا شاہ صاحب نے کیتا غصہ پھر شاہ صاحب نے کرنا چاہی دا کیوں کہ کرنا چاہی دا انہوں نے غصہ کرنا چاہی دا انتخاب میرا تب تو آنا کے علم میرے کو زیادہ میں نے ان بنانا چاہی دا پتہ لگا علمانہ نہیں محبت نل پن جائے جیدے سینے وچ رسول اللہ دی محبت ہو جائے اور پیر تا پیار آ جائے جوڑا سلح کی ملدہ جہاں تنوی خلافت آتا فرمائے اسی واس سے دیندنے درویجے اونا چکرہ وچ پسا سانو خوی آردی گال سنا سانو اسی واس سے باب بلشاں نے فرمایا وہاں آردے سب کج میرے پیر و مرشد ادرت پیر محمد مراتب علی شاہ صاحب دنیا تو رخصت ہون تو پہلے اے نہیں کیا منو فلاں جگہ ہوتے دفن کریا جے اے نہیں کیا میرے واسطے اتنا پڑائی دا انتدام کریا جے اے نہیں کیا میرے واسطے اے کریا جے آپ نے فرمایا اوہ اگر میرے نل پیار کرنوالے ہو جتوں میں دنیا تو رخصت ہو جاوا میرے یار سے آل دی ٹوپی میرے سیر اٹھ رکھ دیا جے اے کیاک ہے ابنا سمجھایا کی بابے بلے شادی جبانی تانو سمجھانی ہے گل آپ نے فرمایا واردے سب کجھ اوہ پیر اپنے تو واردے سب کجھ اوہ پیر اپنے تو جے تو جتنی عشق دی با دی اوہ یار دے نام دی اوہ نیت کھلو تو لوکی آکھن عشق نمازی یار آکھے اوہ تو کنگرو بن لے پاہے فتوے لامن قاضی بلے شاد لوکی کجھ بے آکھن اوہ یار نو رکھنا راضی اوہ کنن راضی رکھنا یار نو رکھنا راضی اوہ یار نو رکھنا دیکھیں میں یار نو رکھنا تو پی میرے سیر اٹھ رکھے تے لوگ کی ویندے رہنگے یہ تے سنت دے مطابق ہی نہیں کال یہ نبی پاک نے آکھے سکے اوہ پر محبت پچھ پچھ کے بھی دنی نہ کی تھی جانتی وہ محبت دکھا دی یہ دنی جلی پچھ پچھ کے کی تھی جانتی تے جے توپی رکھنڈا نہیں آکھے تے توپی منع کرنڈا نبی پاک نے کیوں لی آکھے نہیں نا آکھے تو پتہ لگا کہ اے جڑے انداز ہوندے نہیں انسان دے اندر اٹھ دے جے دے اندر آ جائے نا اس ہوا سے اندر اکل والوں کی قسمت میں کہا ذوک جنوب عشق والے ہیں جو سب کچھ لٹا دیتے ہیں یہ اللہ والے تجھے کیا دیتے ہیں ہم ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں یہ اللہ والے تجھے کیا سزا دیتے ہیں یہ تو تجھے جنت کا راہی بنا دیتے ہیں راہشہہہہہہہہہم جو اسی تشریف لائے ہیں مجھے بھی ان سے بہت محبت ہے بہت پیار ہے اور پیار کیوں نہ ہو اس لیے کہ یہ ہمارے مرشد کریم کے بڑے دوست ہیں ان کے نسبت جو ہے نا وہ بہت پیاری ہے ہندی تو نام اس لیے نہیں لے رہے کہ نام بہت زیادہ بڑا ہے چھوٹے عدب کر سکتے ہیں نام اس لیے تو ہم زیادہ لیتے نہیں ناموں میں بھی گلتی ہو جاتی ہے تو ہمارا مسلک ہمارا عقیدہ عدب پر ہے اگر عدب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے عدب نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے تو میں ایک ارز کر رہا تھا کہ اللہ والے اکل ملدہ کیے ان اکل جایاں ملدہ کیے تو میں ایک اللہ اندر سبھے کٹ دو کٹ بھی جے اللہ علیہ کو جن دین نہ یہ جنت دے دین 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 اگر کٹ دو کٹ سعودہ جے لے نا وہ جنت دے دین دین شیر دا جے لے اگلا فکرہ سی ہو سی اللہ والوں سے ملا دیتے ہیں یہاں سینا میں ایک چھوٹی گلے کیتی ہے کہ کیونکہ مخلوق ہیں تو مخلوق انہوں ملانا سوک ہے کہ جب بندہ اگلی متحمل نہ ہوئے اللہ انہوں ملنا تو فرقی کری ہے اللہ اللہ کی یہ جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے یہ اگلی بندہ متحمل نہ ہوئے تو فیر وہ تو آٹھے تھوڑی لیس کیتا ہے اپنی مرضی نہ انہوں نے کہا اچھا انہوں نے کہا اچھا انہوں نے کہا رضا نہ مسئلے سن دے رہن دے اوپر کتہ جا رہا ہے انہوں کی ملے ہیں اچھا اچھا بات سمجھا رہی ہے ایک انہوں نے اللہ والے انہوں نے جانے بندے کل اگر کتہ بھی جاتے پھر ایک بات اللہ انہوں نے کہندی ضرورت کی اسی پاک قرآن میں چھا انہوں نے زیرہ پاک انہوں نے شدہ پاک انہوں نے سارے الفاظ پاک پر کتہ پلید ہو کے یا اللہ انہوں نے پلید پلیدہ ذکر کرندی ضرورت کی ضرورت کی کہ ضرورت ہے یا اللہ کی ضرورتیں انہوں نے ضرورت ہے اسی کہ انسان انسانہ کھل جانگے کوئی بندہ پلے کھا کھا جائے گا پر میرا اعلان ہے وہے کہ اگر میرے یارہ کھل اگر پلید بھی بھیج ہے اے انہوں پاک نہ کریے جو پھر میرے رب ہوندہ فیدہ کی میرے پھر رب ہوندہ فیدہ کیے پر ایک گال سمجھنے کی نو آئے گی سمجھتے انہوں آئے گی انہوں نے انداز بیکھو جدو کتہ گیا نا انہیں مالک نو آکے انہوں روک انہیں جدو پتھر ماریا نا انہیں اللہ دی بارگاہ چلت جا کیتی کمیں انت جا کیتی بھلا اسی کدی کدی انداز بیندے ہو نا او تھلے یعنی اپنی جڑے بازوں نے نا تھلے پیر او لال اندہ تے ہاتھ چوک لیندہ بیکھے جے کدی او کتہ گینہ وقام القلب علیہ ورفا یدیلہ سما دومیں گوڈیاں پیشلے پیر زمین اترہ کے آسمان والا ہتھ جکے کہندے مولا مینو زبان دے مینن الگل کرا جدو اللہ تعالیٰ نے زبان دی تیفا نا تاکا کتہ بول کے کہن لگا اللہ والیو میری ارتجا سن لو میں توڑنل سفر کرنا جانا ہوا او نہ کہہ سفر کرن دی اجازت تنویس واسطے نہیں تیری عادت پھونکنا او کہن لگا میں جناب پھونکا تے پھر گزارا ہو جائے گا کہن لگی یہی تے باتے یہ اگر تُو نہ پھونکے گا سادہ وعدہ جنت وچھ نال لے جاوانگے سادہ جنت وچھ نال لے جاوانگے بکواس نہیں کرنی پھونکنا کوئی نہیں سادہ اے وعدہ وعدہ زمین اتے اندہ پہ اللہ نو گل پسند ہوں دی پہئیے اللہ نو گل پسند ہوں دی پہئیے فرمایا اوہ فرشنیاں قریب آدھا وہ وعدہ یار نے کتے نل کر لے انہیں جناب انداز لے کے بیٹھے یہ دے انداز نو میں میں اپنا قرآن بنا جھڑ لگا اللہ نو گل پسند نہ ہوں دی تے تھلے علے وعدے دی پاسداری نہ ہوں دی تے جی اللہ کت بندہ اللہ دا بندہ کتے واسے آکھے وعدہ کر لے وے تے پھر اللہ نو کینی پاسداری کرنی پہن دی کینی پاسداری کرنی پہن دی اللہ فرمان دے جا جبرین میرے یار نو جا کے یہ کہہ دے اس جماعت دے بانی نو جا کے کہہ دے اس کتے نو خوش گبری سنا دے وہاں کل کو ہم پاسدن زیرائی بلوسیر اے جی میں بیٹھے دانداز بڑا پسند آیا ہے اگر کچھ سمجھ جائے میرے یاراندے بوئے گیا کڑ کے نام بیادے اے دے بانگو چولی پھلا کے بیادے آدے اسیوی تا نو ہی نام والا بنا چھڑا گے اسیوی تا نو ہی نام والا بنا چھڑا گے تجلہ بنا کر کے جائے کدی ملے آج انہوں کوش اب مانگت آکھے میں پیسے دے بھائی انہوں کتے نے کدی کسے نے نہیں دیندہ اسیوی تا مطلب آج جی انکساری جی لیے انہا اللہ نے بڑی پسند دے آج جی انکساری بڑی پسند دے اے جی اللہ بالے نے اے اللہ بالے آنڈی سو بدوچا کے ملدہ کیے اگر جے کتا آکے جنت لے جائے پھر تو آدھا سادھا حال کی بنے گا تو آدھا سادھا حال کی بنے گا میرے نبی دی بارگا لگی ہوئی ہے حضرت سبان روندے پہنے تے روندیاں روندیاں میرے نبی نے فرمایا حضرت سبان میری بارگاہ وچھ روندے ہوندے نے تے آنکھ کے ہس دے تر جاندے نے آقا میں اس واسطے نہیں روندہ اس واسطے نہیں پیار ہوندہ کہ میں اس واسطے نہیں روندہ میں گستاخان کملی والیا اس واسطے رونا پیاما دیکھو نا میرے وال سے فید ہو گئنے نیرے وال سے فید ہو گئنے نئے دنیا تو رخصت ہو جانا ہے آپ نے فرمایا کنے نہیں رخصت ہونا سب نے تر جانا ہے انہیں کہ اے بات بھی منو ملزور ہے پر اصل وجہ ہے وہ کملی والیا دن وچ پانچ پانچ بری توڑی زیارت نہ کرا میرا دل نہیں لگ دا جدوں میں دنیاں تو تر جانگا او تو مولا کملی والیا جنت توڑے صدقے مل جانئے ہیں پر جے تسی جنت وچ بھی نظر نہ آئے میرا اوٹھے بھی دل توڑے بغیر نہیں لگنا یہ بات کون سہاندہ ہے ہوندے دورج کون سہاندہ ہے یہ اللہ والے اندی صحبت دے اس کے نبی سہاندے نے اللہ دی محبت سہاندے نے کون سہاندے نے اللہ والے اگر نانہ ہون کیا ہون نبی مجھوڑ نے دیڑا اینا دی صحبت جو بیہ جائے گا اس کے مصطفیٰ کٹ کٹ کے پر دے گا یہ پر ہے گا تو جو فرما میرے نبی پاک نے فرمایا او میرے غلامہ روڑا بند کر دے ارد کی تی کملی والے آشک دا کم روڑا دوڑا دن رویاں نہیں منظوری ڈل رووے پاوے کھیاں روڑا ہندہ عشق چھ رونا ضروری آزم عشق چھ رونا پہند ہے پاوے وسل ہوئے پاوے دوری جدو انداز اللہ نے وکھیا خال کے کائنات نے فرمایا جا جبریل جہاں میرے نبی دے غلام دا پیار اے عام پیار کر دے کہ احمد والے لوکانو پتا چل کہ احمد تک دے لوگان اون والے لوگانو پتا چل جائے جنن لوگانے نیرے نبین الوفا کی تیئے انہ نل ربنے بھی وفا کی تیئے انہ نل ربنے بھی انہ نل وفا کی تیئے مولا حرمہ کی قرآن فرمایا جا کہ میرے نبینو فرما دے انا ام اللہ علیہ منن نبیینا وصدیقینا وشہدائی وصالحینا وحاسنا اولائی کرفی کا انہ نکے دے ایک کلہ کملی والا نہیں ملے گا جنے کملی والے دے غلام میں ہونا دے نال تو ہی ہوئے گا انہ دے نال تو ہی ہوئے گا انہ دے نال تو ہی ہوئے گا پتہ لگا پر پیو گال حد بدائے تھے صحیح اپنے پیار نو بدائے تھے صحیح میرے نبین پاگ دی باہر گالہ کی ہوئی ہے حضرت امبر سباہ دے راوی میرے کملی وال نے فرمایا سنو میرے غلاموں ایک جنہ دی صحبت میں تسی بیٹھے ہوئے ہو ایک جنہ دی گال میرے نبی پاک نے چودہ سو سال پہلے بھیان فرمائی آپ نے فرمایا کیا مدہ دن ہوئے گا کچھ لوگ ایسے ہونگے جنہ دے تیرے نور نالا نور ہونگے انہ آباس دے ممبر بھی نور دے لگائے جانگے انہ آنوے کے نبی بھی رش کرنگے انہ آنوے کے شہید بھی رش کرنگے آنکھا کون نے کون لوگ ہونگے فرمایا او میری رزانل او دے مل پیار کردے ہونگے جنہ میرے نال پیار کردہ ہوئے گا یہ جالتی تو انہوں نے سمجھ نہیں آئی یہ میں آکھنا کی جانا یہ اللہ والے دا جو تو پتا چلے گا صرف اس خاطر جائے گا اس بات دی خاطر کہ وہ بندہ اللہ والے ہے رسول اللہ دا غلام ہے کسے گرج دی وجہ تو لالچ دی وجہ دلنا نہیں اللہ دی محبت دی وجہ دلنا سفر کرنگ واسطے دے گل جائے گا جا کے جنہوں مسافہ کرے گا اسی اس بندے نو اے صلحہ آتا بھائی جنہ کول جائے گا انہوں دا صلحہ کی ہوئے گا یہ تو وہ جنہوں نے جا کے مسافہ کرنے گا جا کے ملنے ہیں یہ بندہ اللہ والے ہیں انہوں دا مقام میں جڑے ہے یہ اللہ والے عرض کی دیا کا حکمیں کون لوگ ہونگے انہوں دے نشانی کی ہوئے گی فرمایا انہوں دے نشانی یہ ہوئے گی فو باللہ ہی وجوہ ہم فو باللہ ہی وجوہ ہم لا نورن انہوں دے چیرے نورن لا نور ہونگے انہوں دے چیرے نورن لا نور ہونگے اے جنے بندے بیٹھے نے جاؤ دسو انہوں چوکی دا چیرہ جلے نورن لا نورن یہ سارے بیعتاں والے نے کہ نہیں انہوں نے بیعت کی تھی ہے کہ نہیں جو انہوں نے موازنہ کر کے وہ جو انہوں نے چیرے زیادہ نور ہویا انہوں نے چھڑ دیں گے انہوں نے زیادہ ہویا انہوں نے چھڑ دنا چاہیے کیوں جی؟ اسے نہ کسی سیدھا نظری موائنہ بھی کر لینا چاہیے سارے بزرگ پر دیرے بھی ہو جنہوں نے بیمار بھی ہو جنہوں نے مسئلہ بھی ہو جائے دیکھن الحمدللہ انہوں نے چیرے نورن لا نور انگے نورن لا انہوں نے چیرے نورن لا نور انگے کہ کی ہوئے گا اے جلے تکیہ لاغے بیعتے ہیں نا نا ممبر دا ذکر تھی اللہ نے کر دیتا انہوں نے ممبر جلے نے وہ سونے دے ہونے لوگ رش کرنگے اپنی امان درین الفیصلہ کرو جدوے تکیہ لگے انہوں نے لوگ رش کر دے نکے نہیں کال دے سوچ دے نا کہ بھی اے لوگ کون نے جنہوں نے تکیہ لگائے جاندے انہوں نے کمال کیے انہوں نے مسئلہ کیے کہ جدو انہوں نے انہوں نے تزیم بھی کیتی جاندی اٹھیا بھی جاندہ اٹھایا بھی جاندہ لوگانوں اور انہوں نے تکیہ دے اٹھایا جاندہ اے توسی تکیہ نہیں لگا رہا ہے اٹھے بھی اللہ لاندہ ہے پھر کل نو ممبران دے نور بھی اللہ لائے گا پھر انہوں نے چیرے لی گل کیتی میں یہ نور نلا نور نلا نور انگے پھر انہوں نے چیرے کے احمد الدل دن پتا کیوں انگے پھر اے وے نبی پاک دی گلامی دی وجہ تو اگر نبی پاک دی گلامی نہ ہوئے تے نہ آئی تے کوئی آل ہونا ہے تے نہ اٹھے آل ہونا اٹھے بھی کوئی آل نہیں جیلے نبی پاک دی گلام نہیں اٹھے کہ اگر نور آنکھوں میں نور آنکھوں میں تو چیرے پہ اجالے ہوگے نور آنکھوں میں چیرے پہ اجالے ہوگے مصطفیہ والوں کے انداز نرالے ہوگے بزمِ حشر میں عمال جو کالے ہوگے وہ سب کے سب مصطفیہ کے حوالے ہوگے پوچھا دو زخنے یا رب تیرے مجرم ہے کہا ذات حق بولے گی وہ محمد نے سب ہمارے ہوگے ہمارے ہوگے ہمارے ہوگے کچھ فیدہ پہنچ رہے گا اللہ یہ نہیں پہنچ رہا ہندی اگر جب بندہ غلامی میں چنانا آئے پھر فیدہ ہوندہ کونی پھر فیدہ کی آئے گا ایک بات سمجھو جس ایک گالے میں ہمارے ہوگے ہوئے ہوئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جلی غلامی ہے نا وہ کی ہوئے گی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حاضری لاجپال لاجپال پیر سیال پیر سیال لاجپال لاجپال پیر سیال پیر سیال اب تمام حضرات تشریف رکھیں جانشین حضور شیخ الحدیث جانشین حضور شیخ القرآن حضرتِ اللہ مولانا پیر سید حسن زدہ شاہ صاحب مدنی آپ تشریف الہ چکے ہیں اور عرص پاک کی بھی صدارت آپ فرما رہے ہیں رفضہ بیان جاری ہے علانہ اپنے سماعت فرمایا ہے نہ لے زیارت کرو نہ لے بیان سلو میں کیا عرض کر دیا ساں دوبارہ شہر عضی صاحب نے بڑا پسند دے نور آنکھوں میں تو چیرے پہ اُجالے ہوں گے نور آنکھوں میں چیرے پہ اُجالے ہوں گے مصطفیہ تیرے مجرم ہیں کہا ذات حق بولے گی محمد نے سمحالے ہوں گے نور آنکھوں میں نور آنکھوں میں اُنہاں نے محبت کیتی خالص رسول اللہ محبت کیتی اُنہاں نے خالصاً محبت کیتی اُنہاں نے دوسری محبت نہیں کیتی اسی وقت سے سادہ کی دائے سادہ ایمانے میں سانوا سرِ حل مکی مدنی دے سانوا سرِ حل مکی مدنی دے سانڈے حالتِ کرم ہزاروں سن سانڈے حالتِ کرم ہزاروں سن اُنسی جہر دی کرمی دن میں شر اُتھے جلوہ گر سرکاروں سن جیدے نارے تابش لانے ہاں اُو دے لب ہلسن بیڑا پاروں سن جیدے نارے تابش لانے ہاں اُو دے لب ہلسن بیڑا پاروں سن اُو دے لب ہلانے ہاں اُو دل نو صدا کرنا پہا گا دل نو صاف کریئے تکار کے کرنا کیئے نبی پاک دی محبت دی وچ لے ہونی پھر فَذْقُرُونِ اَذْقُرْكُمْ وَشْقُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونَ پھر تُس ہی نی خالی ذکر کر دے رہے نا پھر اللہ نے بھی ذکر شروع کر دے جیدے ذکر ہو رہے ہیں نا میرے پیر مرشد جیلے دنیا تو رخصت ہوئے نا وہ ایک جگہ ذکر نہیں ہو رہے ہیں بابا فرید نے کسی نے پچھیا کہ ایسے میں لے اللہ کی کر دا پہا آپ نے فرمایا اللہ فرید فرید کر دا پہا کی کر دا پہا اللہ فرید فرید پہا کر دا پہا انہیں کہیں دی دلیل کیئے انہیں کہیں دلیلیں دیئے ہوئے میں اس لئے اللہ اللہ پہا کرنا ماں تی اللہ دا بات ہے فَذْقُرُونِ اَذْقُرُكُمْ وہ جو تو میں اللہ اللہ پہا کرنا تھے اللہ اپنے وعدے دے مطابق فرید فرید کر دا اللہ اپنے وعدے دے مطابق فرید فرید پہا کر دا پھرے دل صاف ہوئے تو پھر کم بان اچھے محبت کانی پہنڈی رکھنی پہنڈی وہ دی گال سنی ادھے نل بھی ہوگئے نہیں اجھ میں فلان گال سنی سے آج او اثر ہونا گیا میں جنج نہیں ہویا پر جن کے دنیاں کلسی بیٹھے ہیں نا انہیں دل صاف کر کے رسول اللہ دی بھی محبت اہل بیردی بھی محبت صحابہ دی بھی محبت اور اولیاء اللہ دی بھی محبت کھوٹ کھوٹ کے سینے کے باچ ہے یہ کر چڑے ہیں کھوٹ کھوٹ کے سینے negativity محبت رکھ سیڑی یہ نکل نہیں سکتی یہ اور رنگیں جیلا چڑے آئے پر ہنے لیا نہیں سکتا یہ جیلا حضر صاحب نے رنگ جی دیوتے بھی چھاڑے وہ دیوتے چڑھ لیا سکتا مینہ صاحب نے سیوا سے فرمایا سی کچھا رنگ کچھا رنگ لیلاہاریاں والا تی چڑھ دا لیندہ رہن دے پر پکا رنگ اوئی شک نبی دا یہ جڑیاک دی نہیں لیندہ یہ چڑھ دے تو پھر چڑھ دے اوئے کھو رنگ چڑھے گا اوئے کھو رنگ چڑھے نکہ نہیں چڑھے نکہ نہیں رنگ چڑھے یہ کنے رنگ چڑھے نکہ یہ مصطفہ دے رنگ چڑھے نکہ اور وجہ ہے بھے کہ جنہ نے رنگ چڑھے کھو رنگ ہوئی نہ انہیں اتچار نہ کی یہ رنگ لینا پہنے دا یہ کیا دی نہیں جائرن فیلاردی خلیفہ کہ میرے کھو رنگ لے گا تو ہنو تقسیم کرے گا یہ ہوئی رنگ کیا مکتہ کروے گا اوہ تو رسول اللہ نو اللہ نے خلیفہ بنایا اوہ تو رسول اللہ نے اپنے یاران خلیفہ بنایا اپنے یاران خلیفہ بنا کے اختیار دے دی تا جو تو ہنو بھی اختیار ہے جو دوسری بھی خلیفہ بناو اوہ دجلی جماعت ایجے خلیفہ ہی نہ ہوگئے اوہ دوسری بنیاد کی ہو سکتی ہو سکتی دل اشک سرکار میں دل اشک سرکار بسانے کے لیے ہے دل عشق سرکار بسانے کے لیے ہے جہاں ان کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے جہاں ان کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے دل یہ کہنے لگا تکتے ہی غمبت کا نظارہ یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے یہ نقش تو آنکھوں میں سٹکانے کے لیے ہے یہ نقش تو آنکھوں میں سٹکانے کے لیے ہے جب ہم عمتی ہیں ان کے تو کیسے رہے محروم ان کا کرم تو سارے زمانے کے لیے ہے اسی جیلے امتیاں اسی کیوں نہ لگے پھر ای جیلے بندے جب دنیا تو رخصت ان دینے میں اپنے عرصت ہوتے حضرت صاحب دی حضرت صاحب دی وصال ہوتے بھی ایک مسئلہ بیان کی تا سی کہ لوگ آئے نے نماز پڑھ نواز تھے جنازہ پڑھ نواز تھے پھر میرا یقین ہے میرا دعوی ہے کہ جتنے لوگ حضرت صاحب دی جنازے بے چونگے اللہ انہوں نے جنتی بنا دے جنتی بنا دے گا تو سی آنکھو کہ دلیل کیے دلیل ہے ایک علماء بیان کردے نے کہ جنہیں بشر حافیدہ اللہ دا نام چک کے زمین اتتے رکھنا وہ بیان کینے کی جائے وہ بار بات آئی کی میں وہ تنہوں آج سمجھائے گی وہ بات بار آئی کی میں وہ آئی سی جو آپ رخصت ہوئے نا دنیا تو دنیا تو رخصت ہوئے کہ آپ نے ہم مصر نے بیکھیا بڑے خوش نظر آئے بشر حافیدہ آپ نے فرمایا بشر حافیدہ بڑا خوش نظر انہیں وجہ کیے انہیں کہ خوش کیوں نے نظر آئے اللہ نے میرے نال نظر رحمت فرمائی اللہ نے میرے نظر رحمت فرمائی انہیں کہ سمجھ نہیں آئی فرمایا سمجھے ہوئے کہ اللہ تعالی نے میرے نال کلام فرمائے اللہ نے میرے نال کلام فرمایا ہے انہیں کہ کس را کلام فرمایا ہے انہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا بشر حافیدہ تیریاں عبادتہ ریاستہ ایک پاس ہے جیدہ زمین تو میرا نام چکے جدہ تو بلند کیتا اساں بھی فرشتیاں میں جبادہ کیتا اساں بھی یہ دا نام بلند فرمائی جنیا ہے کہ اللہ پھر یہ دا سلح کی دیتا ہی فرمایا سلح ہے دیتا ہے جنہ جنہ تیرا جنازہ پڑے آنا اساں جنازہ پڑن والے انہیں بخشش فرمائی جنیا ہے تجیلہ بندہ اللہ دا نام چکے زمین اٹھو بلند کرے ایک وری تجیلہ بندہ جنازہ پڑے وہ تے بخشیا جاوے تجیلہ ساری زین تکی اللہ دا نام سمجھایا رسول اللہ دا فرمان لوگاں بھی جاری کیتا اس جنے نے اللہ دا نام کی نام بلند کیتا ہے کینہ بلند کیتا ہے انہیں کی اگلی گل انہیں کی اگلی گل فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے فرز کی تھی یا اللہ یہ تجیلہ بڑی کرم نوازی کی تھی کہ میرا جنازہ جنہ پڑے وہ بخشے گئے نہیں برجلے میرے جنازے وچ ترے سن سے پہنچے نہیں اللہ کریم نے فرمایا جہاں سے انہوں نے بخشے دے یہ کیتا ہے انہوں نے بخشے دے محجدو خموشو یا خموشی تو بعد میرے اللہ نے پھر کلام کیتا اکلام کر کے کہندے نے بشرے آفی سوال نہیں ہو کیتا مولا کریمہ ہنتے تیری اپنی مرضی میں سوال کر جھلے نے فرمایا سن بشرے آفی نیتنو ایک پغام دینا چاناوا ایک پہلیاں گلاتے تیری مرضی نال کی تھیانے ہون جیڑی میں گل کر لگاوا اپنی مرضی نال کر لگاوا یہاں اللہ کی فرمایا دس دے اونا اپنے پیارانو جیڑا تیرے نال قیامہ تک محبت کرے گا میں رب نے اونا نوی بکھ سڑے آئے میں اونا نوی میں اونا نوی پتہ لگے اللہ دی مرضی ہے وہ ایک سی بکھ سی جائیے اللہ دی مرضی پوری ہے بہانے بناتا ہے پہ بناتا ہے کہ نہیں بناتا پہ اللہ بہانے بناتا ہے پہ کہ جو تو بہانے بناتا ہے پہ پھر اسی بہانے کیوں نہ تلاج کریے بہانے آباس سے اللہ تعالیٰ نے این نجائل ان فیل عرض خلیفہ تیرا خلیفہ دا تابیدار ہو جائے گا اللہ تعالیٰ انہوں بہانے دنالوی جنت میں جلے جائے گا انہوں میں ایک ارز کر رہے تھا کہ جتنا مرضی بندہ پھر لے جتنا مرضی پھر لے بندہ تیجے رسول اللہ دا گستا ہوئے علم تے گفتگو کرے اولیاء اللہ دا گستا ہوئے صحابہ دا گستا ہوئے تیا کہ میں دنے راتی بات نہ کرنا میں کوئی فیدہ پہنچے گا نہیں اسی بات سے فرما دنے کہ علم دے پڑے آن اشراف نہیں ہندے جلے ہندے نے اصل کمی نے جے پٹلوں سونا مول نہیں بندے پا میں جڑیے لکھ نگینے برشوم کولوں کدھ داد نہیں مل دی پا میں عمر لکھ خزینے پر باجوں ہوں پہ نبی اینا جلت مل سی پا میں مریے وچ مدینے ہوں تو میں جڑی چند مارزات کی تین ہیں اگر دوچ کی کتائی کمی ہوئی تھی پھر میں معذرت خواہم آپ تو اگر کوئی گل پسند آئے تو اس بگا بات میں وہ سبق سمجھ کے لے جانا ہے وہ سبق سمجھ کے لے جانا ہے پر اگر بندہ نامی علم پڑے آئے نا نامی علم پڑے آئے تھی جدو پیر دی نگاہ ہو جاندی یہ نا وہ دی تابعہ داری وچ بندہ آ جائے تھی کچھ نہ کچھ بانے کے نکل جاندے میں بہت ساری اگر اللہ یاد ہوں دی انہیں حضرت صاحب دیا پر تو انہوں واقفیت کاتتے ہیں جی ہیں جی بات اب بہت ساری یاد ہوں دی میں آپ خود اپنی تو نبال سنانا کہ میں پینٹ شلٹ پانا لے بندہ تھی حضرت صاحب دی بارگاہ جزے تو پیش ہوئے ہیں وہ دو یہ تعلیم سنو چاہ صاحب تھی میں ویسے ہی انہوں نے گفتگو کیتی محرض کیتی کہ میں آپ دی زیارت واسطے ہیں آپ نے فرمایا کوئی گال نہیں زیارت واسطے ہیں آئے تھی آؤ تھی میں کہا کہ اگر آپ دے مدرسے کوئی بندہ پڑھنا چاہے کہ کتنی دیر پڑھنا پہ آپ نے فرمایا چار پانچ سات سال دے پڑھنے ہی پڑھنے دیں دیں کہ میرے گول کی تیم ہی نہ کوئی نہیں آپ نے فرمایا آیا جایا کرو تو انوی پڑھا آپ نے جو بھی پیندے ہونا نا منویت پیاس بات دے اس پرندہ اثر آج تُس ہی اپنی اکھانل مشیدہ کر رہے ہو رب کعبہ دی قسم ہے اگر میں وہ باتاں بیان کر رہا تو دے سینے پاڑ جانا پرے بے کہ میں جب علماء والی گفتگو کر کے دنویس واس کے دسنا آگے آگے دیکھی یہ ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھی یہ ہوتا ہے عدیت دی رات تک جلیئے گفتگو انہیں سینے پر دندہ سن پھڑ کے کی کر دے سن سینے سینے پر دندہ سن پھڑ کے اس سینے دا سر اس بات دا سر جنویت ہے ظہار عبیدہ رب کعبہ دی قسم ہے یہ تیبہ سے مگائی جاتی ہے سینوں میں چپائی جاتی ہے تو ہیت کی میں سیالوں سے نہیں نظروں سے دلائی جاتی ہے نظروں سے پلائی جاتی ہے یہ تو عید کی میں نظروں سے پلائی جاتی ہے جنہیں پیتی ہوئے انہوں پتہ لگتا ہے جنہیں نا پیتی ہوئے انہوں پتہ لگتا ہے 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 سہان دے کی cores دھوک سمقت سمجھا گیا اللہ والا بیت ہو جانا وہ کئی ہون دا ہے وہ اللہ نمچھاڑ دن دا ہے وہ اللہ نمچھاڑ دن دا ہے باس سو پیران دے پچھے الوجی جان دا ہے انہو یہ اللہ منی ہون دا ہے یہی اللہ پڑھ دندے ہے یہی سارا خوٹ بندندron پر انہوں سادے کی دے دا ہی نہیں پتا اگر سادے کی دے دا پتا چل دے نا تو قدھی بھی ناکم ایکو واحد ایک وحد ہے اللہ سادہ تے ہور خدا نہیں ہی دو جہاں اسے دی سب جو دی بادت اسے دی سب پودھا ہے اوہ باہد اوہ پاک شری کو تے آلہ ذات ربے دی پر عزت دلت اوہ جسنو دے رے پھر نہیں مزال کسی دے انہوں اللہ عزت دیندہ ہے جی دے وہاں دل کرے جی دوا تھا دل کرے انہوں عزتان دیندہ ہے اسے جہاں عزتنو تسلیم نہ کرے اسے جہاں عزتنو تسلیم نہ کرے وہاں حال کی اندہ ہے جی میں آدم علیہ السلامنو عزت دیتی اللہ نے تے شیطان نے عزت کی تھی تے لیا کی لانت دا توق بدا لگا آج وی جڑا اللہ دی دیتی ہوئی عزت دا انکار کرے گا او دیز گال دیندہ لانت دا توق تے ہو سکتا ہے پر عزت والا نہیں ہو سکتا عزت والا نہیں ہو سکتا تو یہ چند باتاں میں آپ حضراتنا کیتی ہیں نے اتے گوھر و فکر کرنی اور اللہ والے میں تلاش کر کے انہیں دی بارگاہ جو دبب ہوگے اللہ تعالیٰ کرمن واضعیں فرمائے گا میری تواڑی آذری اللہ قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين دو دبا پڑیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ محبت سے پڑیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ اللہ وَسَلْمَ عَلَيْكَ یا حبیب اللہ باب جبریل کے پہلوں میں ذرا دیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا اپنی بلکوں سے درے یار میں دس تک دینا یا pierwsze موسیقی